موڈی سرکار کے کارکال میں ان پی اے کا کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات جب آر بی آئی سے یہ پوچھا گیا کہ یہ مہانبھاو کون ہیں جن کے دس لاکھ کروڑ رائٹ آف ہوئے جن سے صرف تیرہ پرسن وصولی کری گئی تو بولا گیا کہ نہیں ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے ہیں وہ گپت اور گوپنیے ہیں یہ گپت اور گوپنیے کیوں ہیں یہ جو پیسہ تھا یہ ہمارا اور آپ کا پیسہ تھا کیونکہ بینک کو ریپر کیپٹلائز گورمنٹ آف انڈیا کرتی ہے گورمنٹ آف انڈیا کے پاس پیسہ آتا ہے ٹاکس سے اور صرف انکم ٹاکس سے نہیں جی ایس ٹی سے جو آٹے پر بھی آپ دے رہے ہیں آتا ہے جو ایکسائز آف پیٹرول پر دے رہے ہیں جو جبردست ٹاکس وصولی پیٹرول ڈیزل پر ہو رہی ہے جو ہم اور آپ اس دیش کا سب سے گریب آدمی ایک رکشہ چلانے والا وہ بھی دیتا ہے تو ہر ویکتی کا پیسہ لگ کے بینک ریپر کیپٹلائز ہوتا ہے جب وہ لون مافی ہو جاتی ہے تو یہ بولا جاتا ہے آپ کو ہم نام نہیں بتا سکتے یہ گپتہ اور گپنی ہے لیکن اگر آپ ایک بھی ای ایم آئی پر ڈیفولٹ کر جائیے تو آپ کا نام اخبار میں چھپ جائے گا کہ فلانے ویکتی نے ڈیفولٹ کیا ان کو اب کہیں سے لون نہیں ملنا چاہیے موڈی سرکار کے کاریکال کا کچھا چٹھا تھوڑا کھلنا ضروری ہے موڈی سرکار کے کاریکال میں نپی اے جو ہے وہ تین سو پیسٹھ پرتیشت بڑھا ہے تین سو پیسٹھ پرتیشت نپی اے کی اچھال ہوئی ہے بڑی فون بانکنگ کی بات کرتے تھے جو نپی اے ویتیورش پندرہ میں پانچ لاکھ کروڑ کا تھا وہ ان کے چھ سال کے کاریکال میں شروع شروع میں انیس لاکھ کروڑ کے آسپاس پہنچ گیا تین سو پیسٹھ پرتیشت کی وردھی تو اب کیا سوال نہیں بنتا کی کس کے فون پر یہ لون دیے جا رہے ہیں کیا قوڑ پرو ہے کون پیسہ لے کے یہ لون دے رہا اور یہ لون این پی اے کیوں بن رہے ہیں یہ سوال پوچھنا لاجمی ہے اور یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے ویل فول ڈی فولٹرز جو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن سو اچھا سے کہتے ہیں بھائی ہم پیسہ نہیں دیں گے آپ کو اور ہمیں یہ ریایت نہیں ہے کسان کو یہ راحت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میری فصل فیل ہو گئی بھائی میں پیسہ نہیں دے پاؤں گا لیکن اگر آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کارلون لیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کرزہ دینے میں اسمرت ہوں جبکہ آپ کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے ویل فول ڈی فولٹ تئیس ہزار کروڑ کا ہوتا تھا دو ہزار بارہ میں تئیس ہزار کروڑ کا آج وہ قریب قریب دھائی لاکھ کروڑ کا ہے دس گناہ اجافہ ویل فول ڈی فولٹ میں یہ کیوں ہو رہا ہے یوں کیوں ہونے دیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ویل فول ڈی فولٹ کر رہے ہیں اور کیوں کرنا دیے جا رہا ہے یہ سوال اپنے آپ میں بہت گمبیر سوال ہے